آہ کہتے ہیں اصل میں اخفا یخفی اخبان کو یعنی کہ یہ لفظ ہے اخفا یخفی اخبان سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو چھپانا تو اصل میں چند حروف سے پہلے نون ساکن یا تریوین آنے کی وجہ سے ہم ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں اس لئے اس کو کہہ کہتے ہیں اخفا اور یہ ناک میں آواز لے کے جانے کو غنہ کہا جاتا ہے غنہ یا غنن سے ہے غنہ کسی چیز کو گنگنانا ناک کے اندر جو ہے اس کو گنگناتے ہیں اس لئے اس کو غنہ بھی کہتے ہیں یعنی کہ وہ ناک میں آواز لے کے جانے کو اخفا اور پھر اس کو تھوڑا دیر رکھ کے اس کو غنگنانا یا کہہ لیں کہ اس کو چھپانا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ غنہ اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت نمبر ایک ہے کہ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں کوئی بھی لفظ ہو جس پر جزم ہو اسے ساکن کہیں گے اگر نون ہے تو نون ساکن اگر علف ہے تو علف ساکن یعنی کہ حمزہ بن جائے گا پھر تو وہ اگر با ہے تو با ساکن تا ہے تو تا ساکن یعنی کہ جو بھی ہوگا اسی کا نام پڑ جائے گا یہ فلان ساکن ہے قائدہ نمبر ایک ہے نون ساکن کے تنوین کے بعد اگر تا سا جیم دال دال زا سین شین سقود زور قوضا فا قوف کیف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں نرم غنہ ہوگا اس غنہ کو اقفا کہتے ہیں غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں لے جانے کو کہتے ہیں نیز غنہ کو ایک علف کی مقدار کے برابر ادا کیا جاتا ہے یعنی کہ اس ناک یہ آواز جو ہے وہ ناک میں ایک علف کے برابر آپ کیوں کہہ لیں کہ دو حروف کے برابر جو ہے وہ اس کی آواز ناک میں رکھی جاتی ہے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا اس کے بعد یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئے تا سا جیم دال اصل میں آپ اس کو تھوڑا سا یہ یاد کر لیں آسان ہے تو تا سا اس کے بعد جیم دال زال زا سین شین سقو توزا فا قوف کیا ان حروف سے پہلے اگر نون ساکن تنوین آئے تو پھر ناک میں آواز لے کے جائیں گے تو اس میں ناک میں لے کے جانے کے وہ آواز کو کہتے ہیں غنہ اور یہ آواز کتنی دیرناک میں رکھی جائے گی ایک علیف کے برابر ٹھیک ہے تو نون ساکن دوسری ہدایت یہ ہے کہ نون ساکن اور نون حرف اخفہ خوا ایک کلمہ میں ہے دو کلمہ میں ہے یہ حروف حرف تنوین حرف اخفہ دو کلمہ میں آئے ہر صورت میں غنہ ہوگا انہیں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے مثال کے طور پر یہ نون اور کاف ایک ہی کلمہ میں ہے اب یہ نون اور کاف الگ الگ کلمہ ہے اعادنین جو ہے نون الگ کلمہ میں ہے اور تا الگ کلمہ میں تو یہاں جو ہے تنوین وہ الگ ہے اور اور جو تا ہے یعنی کہ جو حرف اخفہ ہیں ان میں سے ایک حرف اخفہ جو ہے وہ تا ہے وہ اگلے کلمہ میں ہے یعنی کہ اس سے کوئی اس کے بعد یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے حرف اخفا ہونا چاہیے کوئی بھی چاہے وہ اگلے کلمہ میں ہو چاہے وہ اسی سیم کلمہ میں ہو یعنی کہ اس کے بعد جب بھی کوئی آ جائے گا قاف قاف میں سے اس وقت پھر ناک میں آواز لکے جائیں گے قاعدہ دو میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا معلق انہ کر کے پڑھیں گے اب دیکھیں یہاں اخفا معلق انہ یعنی ناک میں آواز سپائیں گے اور انہ بھی کریں گے جیسے مالہم بیہی اسے اخفا شفاوی کہتے ہیں یعنی کہ جب میم ساکن ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو پھر ناک میں آواز لے کے جانے کو اخفا شفاوی یہ ہونٹوں کو کہتے ہیں اسی طرح اسی طرف نسبت ہے یعنی کہ جب ہم یہ غنہ کرتے ہیں بطور خاص جو ہے وہ ہونٹوں کی مدد سے اس کو کرتے ہیں اس لئے اس کو پا شفاوی کہتے ہیں ہجے کا طریقہ جوڑ کیسے کر رہے ہیں تو اس طرح کروائیں کہتے ہیں حمزہ زبر نون حمزہ زبر نون زہ زبر علیف زہ زہ زبرزہ یہ علیف کیوں لکھتی ہے اس نے زہ زبرزہ آنزہ لام زبرلا آنزالا آنزالا اس پر وقف آنزل کی شکل میں ہوگا اچھا یہ تھوڑا سا فرق تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں اگر تو یہ رکھا جاتے تو ٹھیک ہے ورنہ انشاءاللہ اس سے بھی کام چل جائے گا وہ یہ کہ ایک آواز ہے ایک ہے ایک آواز جو ہے وہ ناک میں مکمل جاتی ہے مو بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک غنے کا طریقہ یہ بھی ہے ایک یہ ہے کہ آپ کا مو جو ہے وہ کھلا ہو اور ناک میں بھی آواز ہو اسے اخفا کہتے ہیں اسے اخفا کہتے ہیں وہ دوسرے کو جو ہے وہ جو ہے وہ غنہ جو ہے وہ اخفا وہ بھی اخفا اس کو اخفا نہیں کہتے لیکن اس پر غنہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ نون مشدد رومی مشدد وغیرہ کی جب بات آتی ہے تو یہ یاد رکھیں یہ جو ہم نے اب پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو اخفا ہے یعنی کہ ان کے بعد اگر یہ حروف آئیں تو پھر اس صورت میں ہم مو کو کھلا رکھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مو کو کھلا رکھنے کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی آواز نکالیں گے تو یہ ہے اخفا تو اس کی مثال دیکھیں یہاں پہ ایک آواز یہ ہے اور دوسری آواز یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دو مختلف آوازیں ہیں یعنی کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے تو اس میں فرق کرنا ضرور چاہیے تو آپ بس اوقات یہ پریکٹس کرتے ہوئے تھوڑا سی دکت ہوگی آپ کو جب یہ فرق کریں گے دیکھیں انشاءاللہ جو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا دیکھیں مو بھی کھلا رکھیں آواز بھی لکھے جائیں دونوں ایک ساتھ انزغا انزل نانسخ انشاءنا انشاءنا انصابانا تو یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ تھا تو اب مثال کے طور پرگلی مثالیں بھی دیکھیں تو پشلی جو یہ مثالیں تھیں ان میں زیادہ مثالیں جو ہیں وہ کسی تھی نونساکن کی تھی یہاں ساتھ ساتھ اور تنوین بھی ہے ماءا ثجاجا رطبا جنیا دكا دكا سقوابا ذلك غلاما زكیا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سُقَبَّارٍ شَكُورٍ بِرِيحٍ صَوصَرٍ قُوَّةٍ غُعْفًا سَبْعَ سَمَا سُرِهِ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا طِبَاقًا نَفْسٍ غَلَمَتْ قَرْحٌ فَقَدْ مَتَاعٌ قَلِيلٌ قَذِبٌ قَفَّارٌ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُورُهُمْ بَيْنَ اب یہاں سے باع کی مثالیں شروع ہو گئی ہیں باع سے مالے اگر میم ساکن آجائے تو پھر اخواہ شفاوی ہوتا ہے جیسے عَلَيْهِمْ پہلے تھا موک آواز موک کھولا ہوا تھا اور ناک میں آواز بھی جا رہی تھی اور کچھ آواز موہ سے نہیں کر رہی تھی اب یہ ہے کہ مو بند ہوگا اور مکمل آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ نُورُهُمْ بَيْنَ فَحْكُمْ بَيْنَنَا عَلَيْهِمْ بِوَقِيلٍ يَأْمُرُوكُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ بِمَا لحیاب ۯ�ى عَلَيْهِ مَا ابحت Day وَالنưng ن اورا driving مібْ�و شما موسیقی